ماہ رمضان کے روز جہاں ہم مسلمانوں کے لیے روحانی مسررت اور دینی بالیدگی کی وجہ بنتے ہیں وہیں ان کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ چند دنوں تک روزہ رکھنے سے جسمانی گلکوز ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسٹیم سیل متحرک ہو کر خون کے نئے سفید خلیات بنانا شروع کر دیتا ہے یہ خلیات قدرتی طور پر کئی وائرس اور بیکٹیریا کے حملے سے بچاتے ہیں اس زمن میں برسوں قبل یونیورسٹی آف کالیفورنیا نے ایک تحقیق میں کہا تھا کہ فاقہ یا روزہ خون کے سفید خلیات کو تقویت دیتا ہے اور اس سے امنیاتی طور پر کمزور افراد کینسر اور ایچ آئی وی کے ماہرین کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اسی طرح روزہ ہمیں کرونا وائرس کی وبا سے بچانے میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روزہ کا عمل اسٹیم سیل کو متحرک کرتا ہے اور وہ خون کے نئے سفید خلیات بنانے لگتے ہیں یہاں تک کہ پورے امنیاتی نظام کو تشکیل نو بھی ہو سکتی ہے اسی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اگر ستر گھنٹے کے فاقہ کیا جائے تو کیمیو تھرپی کے زہریلے اثرات کو بہت حد تک کم بھی کیا جا سکتا ہے اب سے دس برس قبل ایک تحقیق میں فجر سے لے کر مغرب تک مسلسل تیس روزوں پر کیے گئے ایک سروے کی روداد شایع ہوئی تھی اس تحقیق سے ثابت ہوا تھا کہ اس عمل میں جسم میں انٹی کینسر اجزاء پیدا ہوتے ہیں گلوکوز اور شکر بہتر رہتی ہے شکستہ ڈی این اے کی مرمت ہوتی رہتی ہے اور امنیاتی نظام سمیت کئی نظام بہتری کی جانب مائل ہوتے ہیں اس زمن میں اٹھارہ سال سے زائد افراد کی بڑی تعداد کو مطالعے میں شامل کیا گیا تھا اور ان سے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے کو کہا گیا تھا اس مطالعے میں پروٹیو مکس، سیرم، خون میں گلوکوز، کئی اقسام کے بائیو مارکر اور انسانی فضلے کا جائزہ بھی لیا گیا تھا اس تحقیق اختام پر ماہرین نے کہا تھا کہ مسلسل تیس دن روزے رکھنے سے جسم کا دفاعی نظام بہت مؤثر ہو جاتا ہے اور یوں انسان کئی طرح کی بیماریوں اور وائلس کے حملے سے محفوظ رہ سکتا ہے دوسرا اہم پہلو یہ سامنے آیا ہے کہ مسلسل ایک ماہ کے روزے کینسر کو بڑھاوا دینے والے کئی افعال کو روکتے ہیں تیسرا فائدہ یہ سامنے آیا ہے کہ اس سے دماغی اور نفسیاتی صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے روزہ بالخصوص دماغ کی اقتصابی صلاحیت کو بھی بڑھاتا ہے اور اصابی قوت میں اضافہ کرتا ہے ارسلان نبیل، برائٹ سٹار ٹی وی، پاکستان